پیاس کے داموں نے لوگوں کی جیب ڈھیلی کرنا شروع کر دیا دیش کے زیادہ تر شہروں میں پیاس کی قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں جہاں ڈلی ہو یا پھر ممبئی ہر طرف حالات ایک جیسے دیش بھر میں پیاس کی قیمتیں ایک بار پھر سے آسمان چھونے لگی ہیں ڈلی سمیت دیش کے کئی شہروں میں پیاس کے دام تیزی سے بڑھ رہے ہیں ڈلی کے ریٹیل مارکٹ میں پیاس کی قیمت بڑھ کر ایسے میں لوگوں کو کافی پریشانی ہو رہی ہے لوگ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کے بجٹ کے اوپر اثر پڑے گا اور جو خودرا وکریتا ہیں جو کی منڈی سے لے جا کے بیچتے ہیں ان کو کازا وکت آ رہی ہے جو 20-30 روپے میں پیاس خریدتے تھے آج 80 روپے میں خرید رہے ہیں اور باہر مارکٹ میں وہ 100 روپے میں بیچیں گے یہی حال ممبئی کا ہے یہاں بھی پیاس کی بڑھے قیمتیں لوگوں کے بجٹ کو بگا رہی ہیں ممبئی میں ایک بار پھیر پیاس کی قیمتوں میں بڑا اچھال دیکھنے کو ملا ہے ایک سبتہ پہلے 50 روپے پرتی کلو کی در سے بکنے والا پیاس اب 80 روپے پرتی کلو بکھ رہا ہے دادل کی منڈی کی میں آپ کو بتاؤں جہاں پر پیاس جو ہے کچھ دنوں پہلے تک 40 سے 50 روپے کلو کی در پر بکھ رہا تھا آج یہ ہولسل مارکٹ میں 72 روپے سے 80 روپے پرتی کلو مل رہا ہے آپ کو میں بتا دوں دلی ممبئی کے علاوہ دیش کے باقی حصوں میں بھی یہی حال ہے کہا جا رہا ہے کہ بازار میں پیاس کی آپورتی کم ہو رہی ہے جس کے کارن دام بڑھے ہیں خریف فصلوں کی دیری کی کارن پیاس کے اتبادن میں دیری ہوئی ہے اور آوک کم ہوا ہے جس سے منڈیوں میں بھی پیاس کی آپورتی کم ہو رہی ہے